بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ یہ سوال ہے کہ بھاپ نکلتی ہوئی چائے کڑک چائے گرم گرم چائے دیچکی سے نکلتی ہوئی کپ میں اور گرم گرم چائے پینے کی عادت اس کا استعمال کے بارے میں طبی لحاظ سے بعض لوگوں میں شدید گرم چائے پینے کی عادت ہوتی ہے جو کہ انتہائی نقصان دے ہیں ایسے لوگوں میں مو کے اندر دفائی جھلیوں کا گلے کے جھلیوں کا نقصان ہوتا ہے ڈیمیجز ہوتی ہیں پھر کناتے غزائی ایلیمنٹری کی نال جو ہے اس کے اندر پھر اس سے آگے بڑھ کر لواب دہن جو مو کے افراجات جو ہیں یا اخراجات جو ہیں وہ پیدا ہونے میں بے تدالی پیدا ہو جاتی ہے زبان سرخ پھولی ہوئی بھی رہتی ہے مسہوروں داتوں کی کمزوری بھی نبودار ہو سکتی ہے یعنی مختلف اس کے پہلو ہیں جو انیشیلی ابتدائی تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ خرابیوں کی طرف جاتے ہیں اور پھر میدہ کی بیماریاں فسادات پی اچ لیول کا ڈسٹرم ہونا اور سلسلہ قبلس وقت داتوں کا نکل جانا ہلنا مسہوروں کی بیماریاں بڑاپے کی طرف رجان لے جاتی ہیں فوری اثرات چند ہفتوں مہینوں پر ظاہر ہو سکتے ہیں اور ماہ بعد اثرات جو ہے کئی سالوں کے بعد بھی جلد ظاہر ہو سکتے ہیں جلد ظاہر ہونے سے مراد جو عمر پچاس سال کے بعد جو اثرات ظاہر ہونے ہیں وہ تیس چالیس پینتیس سال تیس کے بعد بھی ظاہر ہونا شروع جاتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق باپ نکلتے ہوئے پانی کو استعمال کو منع فرمایا اور اسی طریقے سے دوسری آدیس مبارکہ کے بھی محفوم میں بہت زیادہ ٹھنڈا جیسے برف ہے اس قسم کا پانی بھی استعمال نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ مٹی کے جو گھڑے تھے ان کا پانی جو ایک معقول ٹھنڈک ہوتی ہے نیچرل ٹھنڈک ہوتی ہے ان کا استعمال ہوا کرتا تھا ہمیشہ اتدار کی عادت جو ہے نہ بہت زیادہ گرم نہ بہت زیادہ ٹھنڈا یعنی شدت جو ہے کسی بھی کام کی خوراک کی ہو وضا کی ہو ذہن کی ہو کام کی ہو سوچنے کی ہو فکر کی ہو آرام کی ہو اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے زیادت نہیں ہونی چاہیے اتدال جو ہے یہ زندگی کا خوبصورت اور بہترین تحفہ ہے ہر کام میں اتدال جو ہے وہ انسان کو نفع دیتا ہے جزاک اللہ ہمارے اس پروگرام کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا چینل نیچرل ہربل ہیلتھ چینل اس کو سبکرائب بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو ویڈیو ملتی رہے جزاک اللہ موسیقی موسیقی موسیقی